ڈلی کے لوگوں کو نیائے دلانے کے لیے وہ ان کی پارٹی اور ان کی پوری سرکار ڈلی کے لوگوں کے ساتھ ہے یہ بات کیول ڈلی کی نہیں ہے یہ بات دیش کے جنتنتر کو بچانے کی ہے جو ادھیا دیش پارت کیا گیا ہے وہ دیش کے جنتنتر کے خلاف ہے سمویدھان کے خلاف ہے سو ان کے سپورٹ سے ہمیں بہت طاقت ملی ہے اور ہم اس سپورٹ کے لیے میں پورے ڈلی کے لوگوں کی طرف سے ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہماری سرکار ڈلی میں پہلی بار جب 2015 میں بنی تھی فروری 2015 میں ڈلی میں ہماری سرکار بنی تھی فروری 2015 میں سرکار بنی اور 23 مئی کو ماتر تین مہینے کے بعد موڈی سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن لا کے ہماری ساری پاور چھین لی تین مہینے میں تو اب بیوروکریسی کے اوپر ہمارے سے پہلے شیلہ دکشی جی کی سرکار تھی شیلہ دکشی جی کا پورا کنٹرول تھا بیوروکریسی کے اوپر transfer, posting, disciplinary action, creation of new posts سو جتنے service related matters ہیں شیلہ دکشی جی کا پورا کنٹرول تھا ہماری سرکار آنے کے بعد 23 مئی 2015 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن لا کے یہ ساری پاور چھین لی تو از ایک چیف منسٹر آف ڈلی میں کچھ نہیں کر سکتا وہ ساری پاور چھین لی آٹھ سال تک دلی کے لوگوں کو انہوں نے اپنگ کر کے رکھا ہم دلی کے لوگ آٹھ سال تک کورٹ در کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ لڑتے رہے آٹھ سال کی ہماری لڑائی کے بعد گیارہ مئی کو ابھی پچھلے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی سمویدھان کنسٹیٹویشن بینچ نے پانچوں ججوں نے مل کے فائیو زیرو سے دلی کے لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا آٹھ سال کی لڑائی کے بعد دلی کے لوگوں کو نیائے ملا کیونکہ چنوی ہوئی سرکار کو کام کرنے کا ادھکار ملا ہمیں آٹھ سال لگ گئے اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کرانے میں اور نیائے لینے میں اس کے آٹھ دن کے اندر گیارہ مئی کو آرڈر آیا سپریم کورٹ کا انیس مئی کو موڈی سرکار نے آرڈیننس لا کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو نرست کر دیا پلٹ دیا پورے دیش بھر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس دیش کا پردھان منتری سپریم کورٹ کو نہیں مانتا سپریم کورٹ کے آدیش کو نہیں مانتا پھر نیائے لینے کے لیے لوگ کہاں جائیں گے اگر دیش کا پردھان منتری کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے آدیش کو نہیں مانتا اور کانون لا کے وہ آدیش کو پلٹ دیتا ہے تو پھر تو نیائے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچ جاتی ہے کہاں جائیں گے پھر لوگ نیائے لینے کے لیے پھر تو کوئی انتیم چیز ہی نہیں ہے وہ پردھان منتری جی کہتے ہیں میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کو ایسی دیش کیسے چلے گا یہ تو بالکل غلط ہے اب یہ آدھیا دیش لا کے واپس ساری پاور چھن لی تو ایک طرح سے جیسے ابھی راو صاحب نے بلکل صحیح بولا یہ ادھیا دیش دلی کے لوگوں کا اپمان ہے کھور اپمان ہے ایک طرح سے پردھان منتری جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مرجی سرکار چنو میں اس کو کام نہیں کرنے دوں گا تو دلی کے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں پردھان منتری مہدی جی کہ میں تم جو مرجی سرکار چنو گے میں کام نہیں کرنے دوں اور یہ بات کے اول دلی کے لوگوں کی نہیں ہے پورے دیش میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی راجے کے اندر لوگ نون بی جے پی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں تو اس کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں یا تو تین طریقے اپناتے ہیں یا تو وہاں پہ امیلے خرید لیتے ہیں دوسری پارٹی کے سرکار گرا دیتے ہیں کتنا ہم نے دیکھا کتنی جگہ پہ دیکھا امیلے خرید کے سرکار گرا دیتے ہیں یا امیلے توڑ لیتے ہیں ای ڈی بھیج کے سی بی آئی بھیج کے ڈر آ کے امیلے توڑ لیتے ہیں سرکار گرا دیتے ہیں یا پھر آرڈیننس لے آتے ہیں گورنر کے ذریعے گورنر کا غلط استعمال کر کے سرکار کو تنگ کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کے گورنر آپ کے بل نہیں پاس ہونے دیتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں ان لوگوں کو تو اس طرح سے میسج یہ ہے کہ اگر کوئی بھی راجی کے لوگ نون بی جی پی سرکار بنائیں گے تو ہم اس کو کام نہیں کرنے دیں یہ سرکار توڑ دیں گے ایسے دیش نہیں چل سکتا یہ تو بہت خطرناک ستھی تھی ہے پورے دیش کے سامنے میں جو پورے دیش بھر میں گھوم رہا ہوں سمرتھن مانگتے ہوئے میں کیول اپنے لیے سمرتھن نہیں مانگ رہا میں دیش کے سمویدھان کے لیے اور دیش کے جنتنتر کے لیے سمرتھن مانگ رہا ہوں ہمارے جو ستنترتا سینانیوں نے لڑائی لڑی تھی وہ ایسے بھارت کے لیے لڑائی تھوڑی لڑی تھی کہ ایک پارٹی آئے گی سنٹر کے اندر وہ پارٹی بس ایک ہی پارٹی کا پورے دیش کے اندر راج ہوگا جس طرح سے آج انہوں نے ماحول بنایا گا پھر تو ایک پردھان منتری اور اکتیس گورنر بس وہ چلا لیں اس دیش کو پھر مکھے منتری بنانے کی کیا ضرورت ہے پھر چناب لڑنے کی کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر تو یہ تانہ شاہی ہوگی اس تانہ شاہی کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے ہیں راجہ سبح کے اندر جب یہ بل آئے گا راجہ سبح کے اندر بی جے پی کے پاس میجورٹی نہیں ہے بی جے پی کے آوٹ آف 238 ایم پیز بی جے پی ہیزولی 93 ایم پیز بی جے پی کے پاس میجورٹی نہیں ہے میں پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں راہ صاحب کا اگر ہم سب لوگ نون بی جے پی پارٹیز ہی کٹھے ہو گئے تو اس بل کو ہم اور اس کو ہم راجہ سبح کے اندر گرا سکتے ہیں اور اگر یہ بل گر جاتا ہے تو پورے دیش کے لوگوں کو وشواس ہو جائے گا کہ دو ہزار چوبیس کے اندر موڈی سرکار واپس نہیں آ رہی ہے یہ اس کا سمی فائنل ہوگا دو ہزار چوبیس کا یہ کانفیڈنس دے گا پورے دیش کے لوگوں کو کہ موڈی جی کو ہرائے جا سکتا ہے تو یہ جنتنتر کو بچانے کی لڑائی ہے دیش کی آزادی کو بچانے کی لڑائی ہے